بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ جنات کی سیریز ہماری آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم مختلف نویت سے آپ کو جنات کے وار جنات کے حملے بتا رہے ہیں ہمارے اس کلپ میں ہم جنات کے امراض کا شکار جو لوگ ہیں ان کو علاج بتائیں گے جنات آپ کو مختلف بیماریوں کا شکار کرتے ہیں آپ کو اندرونی طور پر بھی بیمار کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی بیمار کرتے ہیں جسمانی نقصان بھی پہنچاتے ہیں مالی نقصان بھی پہنچاتے ہیں آپ کی عزت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جنات کی ہی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے اور انزائٹی کا شکار ہوتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو کر بسا اوقات زندگی ہار بیٹھتا ہے ایسے وہ شخص جو جنات کے امراض کا شکار ہو ان کو عام اجازت ہے چاہیں تو خود یہ علاج کر لیں اور جو میرے اسٹوڈنٹ روحانی معالج ہیں ان کو بھی اجازت ہے وہ چاہیں تو اپنے مریضوں کا علاج بھی اس طرح کر سکتے ہیں آپ نے کچھ چیزیں لینی ہے جو شخص جناتی امراض کا شکار ہو کالا کپڑا لے اتنا بڑا کالا کپڑا ہو کم از کم دو ہاتھ کے برابر جو چھوٹی سی پوٹلی بن جائے اس میں ایک گوشت کی بوٹی لینی ہے گائیں کی ایک عدد لیمو لینا ہے اکیس دانے لونگ کے لینے ہیں اور اکیس دانے کالی مرچ کے لینی ہے گیارہ بار سورہ فلق گیارہ بار سورہ ناس گیارہ بار آیت القرصی اس ترتیب سے پڑنا ہے اول آخر تین تین بار درود پاک ان تمام سمان پر دم کر لیں پھر اس کپڑے کی پوٹلی بنا لیں اور پانی پہ بھی دم کر لیں پانی مریض اسی وقت پی لیں رات کو سوتے وقت اپنے سرانے اسپورٹلی کو رکھ کے سو جائیں سووٹ کر اپنے جسم پہ سے ساتھ چکر گھومائیں اور گھومانے کے بعد قریب اگر قبرستان ہو تو قبرستان میں جا کے رکھ دیں ورنہ ویرانے میں رکھ دیں اس طرح اکیس دن تک کریں اور روزانہ رات کو میرا رقی ادم سن کر سوئے اللہ کے فض و کرم سے اکیس دن میں انشاءاللہ جناتی مسائل جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے مگر اس وظیفے کو چالیس دن تک جاری رکھیں جو ہمارے روحانی معالجین اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگر اپنے کسی مریض کا علاج کریں وہ اس طرح اس کو ساتھ پوٹلیاں بنا کر ایک وقت میں دے دیں ساتھ دن کے لئے چہل کاف سے اگر وہ عمل کرے تو زیادہ مؤثر ہے چہل کاف اکتالیس بار پڑھ کر اس پر دم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جناتی امراض سے محفوظ رکھیں مجھے اور آپ کو